بیس سو انیس گزر گیا بیس سو بیس آگیا ٹوانٹی ٹوانٹی کا آغاز ہو گیا اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے خاندانوں کے لیے ہمارے ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس سال کو مبارک کرے اس سال کو بہتر کرے پاکستان کے لیے خوشحالی اور ترقی کا باعث ہو بیس و بیس تو بہت کچھ نیتوں کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بد نیتی ہر کسی ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے بد انوانی تو بڑا گھر کر دیتی ہے پوری معیشت کا وہ گھر میں ہو وہ کسی محکمے میں ہو وہ کسی صوبے میں ہو یا کسی ملک میں ہو معاشرے میں ہو تو جہاں کہیں بھی بد انوانی ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے وہ بڑا گھر کر کے رکھ دیتی ہے تو پاکستان آج جن بہرانوں میں نظر آ رہا ہے گھرا ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن بھی ہے اس حکومت نے کرپشن کے نارے کے ساتھ اپنے اقتدار کا آغاز کیا اور کرپٹ مافیا اس کے پیچھے پڑ گیا پہلے دن سے ہی یہ پیشگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی کچھ تحضیع نگار کچھ دانشور بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے سکھ کا لطیفہ سنا کے جی ہمیں یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آ رہی مولانا فضل الرحمان تو کشف و کرامات کے ذریعے بھی لوگوں کو تسلیع دے رہے تھے کہ یہ حکومت اب گئی اس مہنے گئی اگرے مہنے گئی بڑے دعوے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت یہ بیس سو انیس کا سال پورا نہیں کر سکے گی مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ دسمبر اس حکومت کا آخری مہنہ ہے اور بھی کچھ لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کچھ یقین کر کے بیٹھے تھے کہ حکومت اب گئی کہ تب گئی ایک سال پورا نہیں کر سکے گی بہرحال حکومت چل رہی ہے اور بہترین طریقے سے چل رہی ہے کہا کہا کرتے تھے جی کہ فلان تجربہ عمران خان کو تجربہ نہیں ہے ان کی ٹیم کو تجربہ نہیں ہے بھئی اب سوچیں کہ راجہ پرویز اشرف سے تو زیادہ ان کا تجربہ ہو گیا ہے میاں نواز شریف تین 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 بار وزیراعظم رہے ایک دفعہ بھی وہ چار سے پوری اپنی مدد پوری نہیں کر سکے وہ تو بڑے تجربہ کار ہو گئے بینظیر بھٹو دو دفعہ وزیراعظم رہی وہ تو بڑی تجربہ کار ہو گئی آصف علی زرداری ایک دفعہ صدر رہے وہ تو بڑے تجربہ کار ہو گئے ہاں ان کو واقعی بہت بڑا تجربہ ہے کہ پاکستان کو کیسے لوٹنا ہے اس کی جڑوں میں کیسے بھارود بھرنا ہے مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ اس میں تو بہت ہی زیادہ مہارت رکھتی ہے اس حکومت کو گرانے کا قصد کرتے رہے بڑی منصوبہ بندی کرتے رہے ساجسیں کرتے رہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میرا جب دل چاہے میں لات مار کے اس حکومت کو گرا دی اب گرا دوں اب پوری کوشش کر رہے ہیں وہ لات مار کے پتہ نہیں الٹا ہو کے جو بھی وہ کریں حکومت کو گرانے میں بلکل ناکام ٹھہرے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹھمکا لگا کے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کریں بہرحال حکومت چل رہی ہے عمران خان اپنی پالیسیوں کا آگے بڑھا رہے ہیں پہلے کی نسبت معاملات زیادہ ان کے کنٹرول میں ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اگر عمران خان کو مزید ایک سال مل گیا کوئی سازش ان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی تو اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کے پاس موقع نہیں بچے گا اس حکومت کو گرانے کا اگر گرا بھی دیتے ہیں تو دوبارہ سے عمران خان ہی جیت کے پھر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے اگر الیکشن ہوتے پھر الیکشن ہوتے ہیں تو اس اپوزیشن کے پاس چار پانچ ماہ کا وقت ہے اس کے بعد جس طریقے سے ایکانومی سٹیبل ہو رہی ہے جس طریقے سے صورتحال بہتر ہو رہی ہے اس حکومت کو گرانا اور گرا کے دوبارہ اس کو دبانا وہ ناممکن ہو جائے گا حکومت گر سکتی ہے دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان کو اگر ایک سال مل گیا مزید مل گیا تو پھر ان کو اقتدار سے باہر رکھنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہو جائے گا میرے سامنے آج کا اخبار پڑا ہوا ہے جس طریقے سے مسلم لیگ نون بڑے پلٹ کے جھبٹ رہی تھی اس حکومت کے خلاف باتیں کر رہی تھی پلٹ کے جھبٹتی تھی لیکن آج بلکل خاموش ہے حکومت کے حوالے سے حکومت کے بارے میں ایک بھی کسی لیڈر کا بیان نہیں ہے کیونکہ نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز نے اپنے لیڈروں کو منع کر دیا ہے کہا ہے کہ کیپ شٹ اپ تو تھلٹی فسٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی اس کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جو حکومت معاملہ لے کے گئی ہے نظر سانی کا آرمی چیف کی توسیح کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ان کی مرضی منشاہ کے مطابق آ جائے جس طریقے سے وہ فیصلہ چاہتی ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون یہی چاہتی ہے کہ عدالت سے ریلیف نہ ملے اور معاملہ عدالتوں میں آ جائے عدالتوں میں معاملہ پارلیمنٹ میں آ جائے پارلیمنٹ میں معاملہ آئے تو پھر حکومت کو ناک چبھیں ناک چنے چبھوانے کی وہ کوشش کریں گے